حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے ولی تھے اور غوصل آزم کے درجے پر فائز تھے غوصل آزم دین اور روحانیت کے ساتھ ساتھ انتہائی مالدار اور خوشحال بھی تھے آپ کے مریدوں کی تعداد آپ کی زندگی میں ہی لاکھوں تک پہنچ گئی تھی آپ جب سفر کے لیے روانہ ہوتے تھے تو سیکڑوں ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ ساتھ سفر کرتے تھے اور سب کی خواہش ہوتی تھی کہ آپ کسی ایک شخص کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں اور اس سے کوئی خدمت لیں ایک بار حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی حج کے لیے روانہ ہوئے خادموں اور مریدوں کا حجم آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا راستے میں شام پڑ گئی آپ نے خادموں سے قریب تر گاؤں کے بارے میں پوچھا معلوم ہوا کہ ایک میل کے فاصلے پر ایک گاؤں موجود ہے آپ گاؤں تشریف لے گئے اور خادموں سے فرمایا کہ جاؤ جا کر معلوم کرو کہ اس گاؤں میں سب سے غریب شخص کون ہے خادم گئے واپس آئے اور آ کر عرض کیا کہ گاؤں کے سرے پر ایک مکان میں دو بوڑھے میاں بیوی اور ان کا ایک بیٹا رہتا ہے یہ اس گاؤں کے غریب ترین لوگ ہیں خوصل آزم رحمت اللہ علیہ اس کے گھر گئے اور گھر والوں کو کہا کہ میں آج رات آپ کے گھر میں قیام کرنا چاہتا ہوں کیا آپ مجھے اجازت دے سکتے ہیں وہ لوگ غوصل آزم رحمت اللہ علیہ کی اس عجیب خواہش پر حیران رہ گئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارا مکان حاضر ہے لیکن ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکیں گے غوصل آزم رحمت اللہ علیہ نے انہیں تسلیت دی اور ان کے مکان میں داخل ہو گئے تھوڑی دیر بعد علاقے کے لوگوں کو حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ ہزاروں لاکھوں روپے کے نظرانے لے کر حاضر ہو گئے ان لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ جناب آپ کو اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے آپ ہمارا محل ہماری کوٹھی ہمارے فارم ہاؤس میں تشریف لائیے غوصل آزم مسکرائے اور فرمایا کہ غریب شخص کے گھر میں اللہ ہوتا ہے اور تم چاہتے ہو میں اللہ تعالیٰ کے گھر سے نکل کر تمہارے گھر آ جاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ اسی غریب شخص کے گھر میں ٹھہرے رہے صبح تک اس گھر میں سونے چاندی کے نظرانوں کے ڈھیر لگ گئے آپ فجر کی نماز کے بعد سفر پر روانہ ہونے لگے تو آپ نے گھر کے مالک کو بلایا تمام نظرانوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ سب آپ کا ہے میں بس مسافر ہوں میں بس ایک رات گزارنا چاہتا تھا اور گزار لی آپ کا یہ احسان کندھوں پر ہمیشہ رہے گا غوصل آزم رخصت ہو گئے لیکن بستی کے غریب ترین لوگوں کو امیر بنا گئے اولیاء اکرام کی نظر جس پر بھی پڑے وہ اسے امیر بنا دیتے ہیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر کے فالو کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ